تاریخی طور پہ دنیا کی تمام سپر پاورز ہمیشہ سے اپنے ٹریڈ روٹس کو پروٹیکٹ کرنے، دشمنوں پہ نظر رکھنے اور دوسری کینڈمز کو کنکر کرنے کے لیے ملٹری بیسز بناتی آئی ہیں۔ رومنز اپنے ٹریڈ روٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آؤٹ پوسٹس اور قلعے بناتے تھے جنہیں کیسٹرا کہا جاتا تھا۔ ڈی کلاسیفائیڈ کی ایک ریسرچ کے مطابق انیسویں صدی میں بریٹش ایمپائر کی بیالیس دیشوں میں ایک سو پینٹالیس میلٹری بیسز تھی جن کی وجہ سے اس نے پوری دنیا کا کنٹرول حاصل کیا اور تقریباً چار سو سال تک حکمرانی کی۔ کچھ ایسی ہی پوزیشن آج کی ڈیٹ میں امریکہ کی ہے۔ یہ بیس انیس سو ستر میں کولڈ وار کے درمیان بنی جس میں اب تقریباً آٹھ سو لوگ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ آسٹریلیا کے شہر ایلیس سپرنگ سے دس ملٹ کی ڈرائیف پہ ساؤتھ ویسٹ پہ جائیں تو آپ کو ایسے وارننگ سائنس نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ان سائنس سے آگے ایک ٹاپ سیکرٹ جوائنٹ انٹیلیجنس بیس ہے جو امریکن اور آسٹریلین گوفمنٹ مل کر چلاتے ہیں۔ اور اس کا نام ہے پائن گیپ۔ اس بیس کا افیشل کوڈ نیم ہے پروجیکٹ رین فال اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی مسٹیریس سٹوری ہے جس کے لیے ہمیں نائنٹین سکسٹیز میں جانا پڑے گا۔ نائنٹین سکسٹیز میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار میں کافی شدت آگئی تھی۔ اور دونوں کنٹریز نے جیو پولیٹیکل ڈومیننس اور سرویلنس کے لیے انٹیلیجنس سیٹلائٹس سپیس میں لانچ کرنا شروع کر دی۔ ان سیٹلائٹس کا پربز یہ تھا کہ دور بیٹھ کر بھی یہ دونوں دیش اپنے دشمنوں اور خاص طور پر ایک دوسرے پر نظر رکھ سکیں۔ اب امریکہ ان سیٹلائٹس کو لانچ کرنے کے لیے کہیں بھی بیس بنا سکتا تھا۔ مگر اس نے آسٹریلیا کو ہی کیوں چنا؟ اس کے پیچھے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ سٹریٹیجک فیکٹرز ہیں۔ سب سے پہلا فیکٹر تھا آسٹریلیا کا باقی دنیا سے کٹ آف ہونا۔ اور پھر آسٹریلیا کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے یہ بیس کسی بھی جاسوسی کرنے والے سپائی شپس سے اتنی دور تھی کہ سیٹلائٹس سکنلز کو انٹرسپٹ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ یہ بیس کسی ایسی جگہ ہی بن سکتی تھی جہاں پر آس پاس کے پہاڑ یا ٹیلے چھے ڈگری سے زیادہ نہ ہو تاکہ ایسٹ اور ویسٹ میں موجود سیٹلائٹس سٹیشنز کے ساتھ زبردست کنیکٹیوٹی قائم رہے اور اسی کے دروں انڈیا سے لے کر چائنا، نورتھ کوریا اور رشیہ تک کی نگرانی کرنا آسان ہو۔ اور اسی لیے اس بیس کی لوکیشن بہت ہی سٹریٹیجک ڈیسیجن تھا۔ نائنٹین سیسٹی سکس میں آسٹریلین اور امریکن گورمنٹ نے جوائنٹ انٹیلیجنس کی ٹریٹی سائن کی اور پھر نائنٹین سیونٹی میں یہ بیس اسٹیبلش ہو گئی۔ لیکن یہ بیس بھی صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے ایک بہت بڑے انٹیلیجنس الائنس کا جس کا نام ہے فائیو آئیز۔ فائیو آئیز اصل میں گوری چمڑی والے پانچ ملکوں کے درمیان ایک انٹیلیجنس شیرنگ الائنس ہے جس میں امریکہ، یوکے، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔